روزہ رکھنے اور روزہ کھولنے کی مسنون دعائیں بتا دیں اور عربی میں آہستہ آہستہ ریکارٹ کروا دیں تاکہ ہم سن کر یاد کر لیں پلیز ان کا ترجمہ بھی بتا دیں کھولنے اور رکھنے کی دعائیں تو کوئی نہیں صرف ایک روزہ افطار کرنے کی دعا ہے جو صحیح صندوق سے ثابت ہے سن ابی دعود میں صحیح صندوق کے ساتھ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں وہ تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑی کاٹ دیا کرتے تھے مطلقا ایک تو بہاری میں آتا نا کہ حاج اور عمرے پہ کاٹتے تھے اس کے علاوہ بھی اور حاج اور عمرے پہ جو کاٹتے تھے نا وہ انہوں نے حاج سے دو مہینے پہلے بڑھائی بھی ہوتی تھی وہ یہ اجتہات کرتے تھے جیسے میں نے سرکا کو حلک کروانا نا داڑی کے بال بھی کاٹ کے اپنی حاضری لگوان اللہ کی بارکام تو عبداللہ بن عمر کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑی کاٹ دیا کرتے تھے اور دوسرا وہ افطار کے وقت دعا پڑھا کرتے تھے پیاس چلی گئی یہ عظامہ میں زویں ہیں جسے اردو میں کہتے ہیں زوہ عربی میں اور رگیں تر ہو گئیں اور اور اللہ کے حضور ہمارا عجر پکا ہو گیا اور ظاہر ہے کہ یہ روزہ کھولنے کے بعد کی دعا ہے پہلے کی نہیں ہے یعنی جب آپ پانی پی لیں رگ تر کر لیں یہ ایک دعا ثابت ہے افطار کے وقت بلکہ سنن بن ماجہ میں حدیث ہے کہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے خصوصاً افطار کے وقت افطار کے وقت آپ تمام مسنون دعائیں کریں صبح و شام کے جو اسکار میں شام کے اسکار ہیں وہ بھی کریں اور دعائیں کریں صبح و شام کے اسکار جو بلو کارڈ پہ ہیں گرین کارڈ والی دعائیں کریں قرآنی دعائیں کریں جتنی مرضی دعائیں مانگیں اور یہ والی دعا افطار کے بعد ہے باقی یہ جو پبلک میں ایک مشہور دعا ہے نا اللہمہ انی لکسمتو ابی کا آمنتو علی کا توکلتو علی رزق کا افطرت پہلے تو یہ دعا انہوں نے نا ضربے تقسیمیں لگا کے لمبی کیوئی ہے یہ دعا صرف اتنی ہے اللہمہ لکسمتو و علی رزق کا افطرت بس لیکن یہ آپ کو پتہ نا ان کی تسلی نہیں ہوتی واقین آزاب القبری واقین آزاب الحج یہ خود لگایا ہے انہوں نے ان کو کہیں یہ جو دعا ہنفی بتا رہے ہیں یہ دعا خود کدھر لکھیوئی ہے تو یہ دعا بھی نہیں دیس کی کتاب سے دکھا سکتے یہ بھی ابو دعود میں لیکن اس کے ساتھ امام دعود نے لکھا ہے کہ یہ مرسل روایت ہے یہ تابی نبی علیہ السلام سے بیان کر رہا ہے اس کی حدیث کی سندی مکمل نہیں یعنی ضعیف ہے ضعیف میں بھی لوس درجہ کے اوپر ہے لیکن وہ بھی دعا خلط ہے وہ جو حدیث میں الفاظ ہیں وہ یہ نہیں ہے وہ یہ ہے اللہمہ لکسمتو و علی رزق کا افطرت انہوں نے کیا بنا ہے اللہمہ انی لکسمتو و بک آمنتو و علی کا توقلتو و علی رزق کا افطرت کتنی چیزیں جھوڑی ہیں انہوں نے تو جوڑتے جاتے ہیں جوڑتے جاتے ہیں جوڑتے جاتے ہیں روزہ رکھنے کی تو کوئی دعا نہیں ہے روزہ رکھنے کی نیت ہے صرف اور نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے زمان سے نہیں وہ بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے وَبِسَوْمِ غَدٍ نَوَائِتُ بِن شَهْرِ رَمَضَان میں کل کے رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں آج کی تو نہیں کرتا وہ ایک دن پہلے گا وہ لفظ بھی بنایا تھا کوئی صحیح بنا نہیں پھر کہتے ہیں بزرگان نے چینگے لانا ہے بزرگان نے آج کال دا بھی فرق نہیں سی پتا ٹھیک ہے نہیں تو ہونا چاہیے کہ میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں آئے ایک دن پہلا لیکن وہ ہی غلط ہے نیت تو دل کا ارادہ ہے دیکھیں یہ تو حدیث ٹھیک ہے بخاری میں بھی ہے مسلم میں بخاری کی پہلی حدیث ہے اِنَّمَ الْعَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ عمال کا دار و بدار نیتوں پہ ہے نیت تو ہر کام کیا آپ نے کرنی ہے لیکن وہ دل کا ارادہ ہے آپ کو بھی وضو کے لیے کرتے ہیں نیت نیت کرتا ہوں اس وضو کی خاص باستہ نمازِ عشاء کے سامنے اس ٹوٹی کے تو نہیں کرتے ہی نہیں ہم کیا نیت کرتے ہیں صرف وضو سے پہلے دعا پڑتے ہیں بسم اللہ یا بسم اللہ رحمان رحمہ باقی اور یہ ساری نیتیں بھی جو ہے نا یہ دعائیں ہوتی ہیں نیت کہیں بھی بھی نہیں آتی ہے نہ نماز کی کوئی نیت ہے نہ کوئی روزے کی نیت ہے اور حاج کے لیے ہے وہ بھی نیت نہیں اس کو دعائی کہنا چاہیے تو باقی تو یہ جتنی بھی صبح و شام کے اذکار ہیں وہ سب کے سب دعائیں ہیں تو آپ یہ دعائیں مانگیں اگر عربی میں نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں آپ اردو میں مانگ لیں کہ پیاس چلی گئی رگے تر ہو گئی اور اللہ کے حضور ہمارا عجر پکا ہو گیا انشاءاللہ اور اس کے علاوہ آپ مغفرت کی دعا کریں ابن ماجہ میں عبداللہ بن عمر بیراز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ چونکہ قبولیت کا وقت ہے تو وہ اپنے لئے مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے اللہمہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا واقین عذاب النار یہ دعا مانگے اللہمہ اجرنا من النار یہ مانگے رب جعلنی والی دعا مانگے اور جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں افطار کے آخری یعنی افطار سے جس پانچ منٹ پہلے دعائیں مانگنے شروع کرتے ہیں اور وہ قبولیت کا وقت ہے آپ دعا مانگتے تھے باقی جو روزہ کھون لیں کے بعد کی دعا ہے نا بس وہی ثابت ہے نا روزہ رکھنے کی کوئی دعا ہے ہاں سیری سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں اور افطار کے وقت بھی بسم اللہ پڑھ لیں وہ تو ہے اور کوئی دعا نہیں ہے وہ جنرل دعائی ہے